بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میلی پیزا کی بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بچوں کی تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں تو چلیں جی اپنی آسان سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں میلی پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈو گھون نی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ریدے میں ہم ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ایسٹ ون ٹی سپون لیا ہے میرے نمک چینی لیا ہے میرے ہاف ٹی سپون دو سے تین ٹی بل سپون لیا ہے آئل کے آپ کے پاس اگر بٹر ہے تو آپ اس کے لیے بٹر بھی اٹھ کر سکتا آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اور مکس کر کے اس کو میں گھون دوں گی نیم گرم دودھ سے نیم گرم دودھ سے گھون کی اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنا لے تھوڑا سا میں اس کی اوپر اور آئل ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سٹکی ہونا سٹارٹ ہو گیا تھوڑا سا اس کے اندر اس کی اوپر آئل ڈال کے ہم نے پھر سے اس کو ایک دخواہ اور بھوننا ہے اب یہ ہماری اس کی مینی پیزا کی ڈو ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ کور در کے رائز ہونے کے لیے ہم اس کو درم جگہ پر رکھ دلیں چلیں فیلنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک ٹیپر سپن آئل ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گی ایک چھوٹے سائید کی پیاس پیاس کو باریک چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہمیں ہلکا سا سوتے کرنا ہے براون نہیں کرنا پینک سا کلر آجا ہے اس میں ازنا کوک کرنا ہے اس میں پیاس ہماری سوتے ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ایک اور چکن کا کیمہ آپ اگر بیس میں بنا سکتے ہیں تو آپ بیس میں بھی بنا سکتے ہیں کٹن کا کیمہ وہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈیٹ کرنا ہے 1 تیسپون اوڑھ لسن کا پیس اب دلک لسن کا پیس ڈال دیا اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے مسالوں میں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے 1 تیسپون 1 تیسپون 1 تیسپون 1 تیسپون 1 تیسپون 1 تیسپون ڈالیں خیلق ڈالیں ڬالیں خمدہ شامل الیت سکیات نے پھورٹ اسے گناہے دیکھر revision جہاں ہوں گا کمیا ہو گلانے کے لیے اس کو میں تھوڑی میڈیم آج میں اس کو سکت کروں گا جس کا سارا پانی درائی ہو جائے اس کا جتنا پانی وغیرہ تھا وہ سب ڈرائی ہو چکا ہے بلکل ڈرائی ہو گیا یہ سچ پر اب ہم نے اس میں کچھ ویجی تیبل دیر کرنی ہے آج آپ نے سلو نہیں کرنی دو ٹیبل سپون لی ہے میں نے ہری پیاس آپ دوسری سادی پیاس دو لے سکتے ہیں اور تقریباً اچھے سے یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب اس کے اندر لاز میں ایڈ کرنا ہے اوریگانو اچھے سے اور اس کا فلیم ہم کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رگ دیتے ہیں ہمیں سپلنگ کو ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پنچ کروں گی اس کو یہاں رکھتے ہیں سائٹ پہ اور اپنے یہاں سرپیس پہ سوڑا سا ہم ڈالتے ہیں میدہ اب اس کو بیل لیتے ہیں میں اس کو کٹ کروں گی کیونکہ ہم اس کے مینی پیزا بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کی پیزا کٹ کر لیں آپ ایکسس ہے اس کو نکال کے دوبارہ سے ایک پیڑا بنا لیں گے میں نے یہ سارے اپنے پیزا کا جو یہ پیز ہے یہ کٹ کر لیے اب یہاں پہ ہے میرے پاس پیزا ٹری اس کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے اور یہ سارے جو اپنے پیز ہے یہ پیزا کی اس کے اوپر رکھوں گی میں اب اس سے میں لگاؤں گی پیزا سوس اب یہاں پہچی ہمارے اب یہ چھکن کے کیوے کی فیلنگ اٹھیک سپون اٹھائیں گے اور اپنی فیلنگ ہم اٹھا کے اپنے جس مینی ہمارے پیزا کی بیس ہے اس کے اوپر لکھیں گے اب یہ میرے پاس ہے موزلیلہ اور چیڈر چیز تو یہ میں نے مکس کر کے اور اس پیزا کے اوپر ڈال دیا چیز ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اب یہاں پہ ہے میرے پاس تھوڑی تھی شملا بلچ اور ایک یہ ٹیمارٹر یہ خوبصورتی کے لیے ہم اس پہ لگا رہے ہیں اب تھوڑی سی میں اس کے اوپر کوٹی بھی لال بلچ سپرنگل کر دوں گی اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو چھوڑ دیں آپ اب اس کو ہم بیک ہونے کے لیے آوون میں رکھیں گے ون سکسٹی ڈگری پہ میں اس کو بیک ہونے کے لیے آوون میں رکھ رہی ہوں تو جی یہ ہمارے مینی پیزا ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لیتی ہوں تو پسند آئیے آپ کو میری آج کی یہ مینی پیزا کی ریسیپی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو لگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ پیس